بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلان کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غزبناک نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں خبردار تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کمزور بڑے اور ضرورت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نماز شروع کر دیتا ہوں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو مسعود انساری روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضم بن ابی قاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ فلان شخص یعنی معاذ بن جبل لمبی نماز پڑھاتے ہیں اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ میں دن بھر اونٹ چرانے کی وجہ سے رات کو تھک کر چکنا چور ہو جاتا ہوں اور طویل کے رات سننے کی طاقت نہیں رکھتا ابو مسعود راوی کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واز کے دوران اتنا غزبناک نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو سن لو جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ حلکی پڑھائے کیونکہ ان میں بیمار کمزور اور حاجت والے سب ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں صبح کی نماز جماعت سے فلاں امام کی وجہ سے نہیں پڑھتا کیونکہ وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس دن ان امام صاحب کو نصیت کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے جتنا غصے میں دیکھا ایسا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم میں سے کچھ لوگ نماز باجمات پڑھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں بس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے مختصر پڑھائے کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی بڑا اور کوئی کام کاج والا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی امامت فرماتے تھے ایک مرتبہ وہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ جو اپنے باغ کو پانی لگانے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تو نماز لمبی کر رہے ہیں تو وہ اپنی نماز مختصر کر کے اپنے باغ کو پانی لگانے چلے گئے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے موں سے نکل گیا کہ وہ منافق ہے اپنے باغ کو سراب کرنے کے لئے نماز سے جلدی کرتا ہے اتفاق سے حضرت حرام رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو وہاں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی میں اپنے باغ کو پانی لگانے کے لئے جا رہا تھا باجماعت نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوا جب انہوں نے نماز لمبی کر دی تو میں مختصر نماز پڑھ کر اپنے باغ کو پانی لگانے چلا گیا اب ان کا یہ خیال ہے کہ میں منافق ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر دو مرتبہ فرمایا کیا تم لوگوں کو امتحان میں ڈالتے ہو انہیں لمبی نماز نہ پڑھایا کرو سورة العالی اور سورة الشمس وغیرہ سورتیں پڑھ لیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے میں سب سے ہلکی نماز پڑھنے والے تھے اور جب تنہا نماز پڑھتے تو سب سے لمبی نماز پڑھنے والے تھے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ لوگوں میں ضعیف بیمار اور بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں اور جب کوئی اپنی تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھے ایک جگہ حضرت مصاب بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد گھر میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے جبکہ لوگوں کو ہلکی یعنی مختصر نماز پڑھاتے میں نے پوچھا اے اباجان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہم امام ہیں اور ہماری اقتدا کی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن حارس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ایک وہ امام جس سے لوگ ناراض ہوں دوسری وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو اور تیسرا وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو